تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے، محتاج ہے جب وہ نیند میں اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اس کو تھامے ہوئے ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کروٹیں دلاتا ہے، پھر نیند سے جگاتا ہے تو ایسے انسان اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ انسان جو کہ موت کی نیند سو گئے کیا وہ الہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے تو ہم بھی جب سونے کے لئے لیٹیں تو ہم ضرور اپنے رب کو یاد کر کے لیٹیں اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں آگے اس کی شان فرمائی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ماں میں بڑا زور ہے، ماں فی السماواتی، یہ پڑھنے میں زور پتا چلے گا اسی کا ہے، صرف اسی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں اس ماں نے زرے زرے کا مائنیوٹ میکروسکوپک پارٹیکلز تک کا احاطہ کر لیا ہر چیز، قطرہ تو بڑی چیز ہے، ایٹم تو بڑی چیز ہے اس قطرے کے اندر جو کچھ ہے، اس ایٹم کے اندر جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ سب اللہ کے ہیں حاکمِ حقیقی ہے، ایپسولیوٹ اونرشپ اللہ کی ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت سے غافل نہیں ہوتا تو اللہ مالک ہے لہو مافِ سماواتی و مافِ الارض اور القیوم ہے اسی نے سب کو تھاما ہوا ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے ہے کوئی دنیا میں جو یہ دعویٰ بھی کر سکے کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے کیا کوئی دعویٰ بھی کر سکا ہے آج تک سچ یا جھوٹ ہونا تو بہت بڑی چیز ہے اس کے بات دیکھی جائے گی وہ بات تو کوئی دعویٰ بھی نہ کبھی کر سکا یہ انسان کے اپنے وجود سے باہر جو چیزیں ہیں کوئی چارپائی ہے اس کی یا کوئی گھر یا مکان یا محل وہ تو بہت دور کی بات انسان کا اپنا جسم اس کا اپنا نہیں ہے میرا جسم میری آنکھیں میرا دماغ یہ میرا تھوڑی ہے یہ میرا کہاں سے آیا للہیت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں للہیت اللہ کے بنو اللہ والے بنو ہم پڑھیں گے قرآن میں آتا ہے کونو ربانیین رب والے بن جاؤ اللہ والے ہو جاؤ میرا کچھ نہیں اور جب یہ میرا جسم میرا نہیں تو میرا بچہ کہاں سے میرا میاں میرا گھر میرا اور اس میرے کے چکر میں ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں ہم اتنے پوزیسیب ہونے لگتے ہیں ہم کیسے پوزیسیب ہوسکتے ہیں جو پوزیسیب ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا خود غم کا اور تکلیف کا شکار ہوگا اس لئے کہ اپنی پوزیشن کے بارے میں انسان زیادہ حساس ہوتا ہے نا ایک دفعہ سوچنے کہ میرا ہے ہی نہیں میں خود اپنی نہیں ہوں میں کیا کسی کو پوزیس کر سکتی ہوں سارے ٹنشن ختم ہو جاتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ جب انسان کسی کے بارے میں پوزیسیب ہوتا ہے اولاد کے بارے میں یا شوہر کے بارے میں تو جس کے بارے میں ہم پوزیسیب ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا اپنائیت اور پھر ہم امیدیں لگاتے ہیں جس سے بہت اپنائیت ہوتی ہے اس سے امیدیں بھی تو بہت ہوتی ہیں اور توقعات اور امیدیں ایکسپیکٹیشنز پوری کر نہیں سکتا کوئی انسان تو ہم کیوں پوزیسیو ہوں کیوں توقعات لگائیں ہم کہہ دیں یہ بھی سب اللہ کے اور میں بھی اللہ کی ہوں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ پوزیسیو نہ ہونے کا کہ کسی سے کوئی امید نہیں رہتی اور جب امید نہیں ہوگی تو مایوسی بھی نہیں ہوگی دل بھی نہیں ٹوٹے گا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی ہوپلسنس بھی نہیں آئے گی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہر انسان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس کی کمزوری ہے یہ محتاجی ہے انسان کی اللہ میں ایسی کمزوری نہیں سب اللہ کے ہیں اور اللہ سے توقعات انسان لگا لیتا ہے اور اللہ ایسا ہے جو توقع تو کیا ہماری توقعات سے بڑھ کر ہم کو دے گا ہم تو اتنا مانگ بھی نہیں سکتے جتنا وہ دے گا یہ اللہ کی شان ہے اس کے بن کر تو دیکھو اللہ والے تو بنو اس کے نام پہ لگاؤ اور کھپاؤ تو اس کے نام پہ تعلق تو قائم کرو یہ حدیث میں آتا ہے من احبا للہ وابغضا للہ واعطا للہ ومنعا للہ فقد استکملل ایمان کہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور غصہ کرے تو اللہ کے لیے دے تو اللہ کے لیے اور روکے تو اللہ کے لیے اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے تب ہی تو جنت کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تمام خواہشات پوری کی جائیں گی جو دل کے اندر ہے نا چھپیوی خواہشات وہ پوری کر دی جائیں گی اس کے بعد اللہ کہے گا بتاؤ اور کیا چاہیے جو انسان طلب کرے گا وہ سب دے دیا جائے گا اس کے بعد اللہ کی اصل دین شروع ہوگی تو اتنا دینے والا ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر دینے والا لیکن کن کو دے گا کہ جو للہیت اختیار کر لیں خود کو بھی امانت سمجھیں اور جو کچھ ان کے پاس اس کو بھی امانت سمجھیں اونرشپ نہیں ہے پوزیسیو نہیں ہو سکتے ہم یہ صرف اپنے آپ کو دکھ دینے والی باتیں ہیں اگر پوزیشن چاہیے تو دعا کریں کہ اللہ تو مجھے پوزیس کر لے اللہ میں بس تیری ہو جاؤں ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے جو اس نے ہمارے پاس رکھوا دی ہے جو اس سے کمانا ہے کمالو جس نے سوچا میرا جسم میری ملکیت مائی لائف جیسے چاہوں استعمال کروں وہ دھوکہ کھا گیا نقصان میں رہا اور جس نے امانت سمجھا مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا حقیقت تک پہنچ گیا اور یہی فرق ہے کفر کا اور اسلام کا کافر کہتا ہے میرا مومن کہتا ہے اللہ کا کافر اپنے لیے جیتا ہے مومن اللہ کے لیے جیتا ہے کافر مخلوق سے محبت کرتا ہے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے بڑا فرق ہو گیا نا زندگی با مقصد ہو گئی بہت ہائی اچیور بن جاتا ہے مومن کافر ہائی اچیور نہیں ہو سکتا ان کے ہائی اچیورمنٹ کا کیا میار ہے ایک انگوٹے پر کھڑا ہو جانا چار کلابازیاں کھٹی کھا لینا اوپر سے چھلانگ نیچے مار دینا کسی پہاڑ پر چڑ جانا یہی ہے نا یہ مخلوق ہی ہے نا مخلوق ہی کو سر کرنے میں اسی کو حاصل کرنے کو وہ ہائی اچیور ہونا سمجھتے ہیں مومن تو مخلوق سے بہت آگے خالق تک پہنچتا ہے وہ ہے ہائی اچیور جو رب کو پالے فرمایا کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے بڑا چیلنجنگ انداز ہے پر جلال انداز ہے کون ہے آئے تو ذرا سامنے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں سفارش کروں گا کون یہ رائٹ لے کر آیا ہے کوئی نہیں کسی کے پاس اختیار نہیں کسی کے پاس کوئی زور نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سفارش کرے نہیں کر سکتا ایک ایکسپشن ہے اللہ بے اذنی ہی ہاں یہ ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے تو وہ تین دفعہ کی پرزور نگیشن کے بعد بہمنٹ نگیشن کے بعد پرزور تردید کے بعد اب یہ مقام آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے جو سفارش کر سکیں گے مگر کس طرح یہ سفارش انکنڈیشنل نہیں ہے بلا مشروط نہیں ہے بلکہ چند شرائط کے ساتھ مقید ہے کنڈیشنل ہے سفارش کے لیے دو اجازتیں چاہیے ہوں گی اللہ سے دو طرح کی اجازت چاہیے ہوگی پرمیشن چاہیے ہوگی نا دو طرح کی ایک تو یہ کہ جو سفارش کرے اس کو اجازت ملے کہ ہاں ٹھیک ہے تم سفارش کر سکتے ہو یہ اللہ کا اذن ملے ایکسپریس پرمیشن اللہ کی اور دوسرے یہ کہ وہ بولنے والا اب وہ بولنے والا کیسے بول رہا ہے اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ بول رہا ہے اور کس کے لیے جس کے لیے اللہ نے اجازت دی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بول سکتے ہو اور تم فلاں کی سفارش کر سکتے ہو اسی کی سفارش کریں گے تو آخر میں کیا ہوا سفارش اللہ یہ کی ہے سورة تاہا میں آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ ہے اس دن کسی کو کسی کی سفارش کچھ نفع نہ پہنچائے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کرنے پر راضی ہو دو اجازتیں ہو گئیں سورة زمر میں آیت نمبر 44 میں فرمایا کہہ دیجئے شفاعت ساری کے ساری اللہ کے اختیار میں ہے سورة الانبیاء آیت 28 میں فرمایا اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جن کے لیے اللہ پسند فرمائے اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے ہوں گے سورة مریم میں سورة سبا میں ملتا جلتا مضمون موجود ہے ان آیات کو پڑھ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ خود ہی ان لوگوں کے بخشش کا اعلان کیوں نہیں کر دے گا قیامت کے دن پھر سفارش کیا معنی جیسے کہ ہمیں صحیح احادی سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء اللہ اور جو شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے امت کے ان کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا تو یہ کیوں ہوگا جب اللہ کا اپنا ہی فیصلہ ہے کیا وجہ ہے تو کچھ یوں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کون تھے اللہ کے پیارے لوگ دنیا میں تو ان کو عزت نہیں ملی تھی اکثر اور بیشتر کو دنیا میں تو عزت نہ ملی دنیا میں تو فیرون جیسے بادشاہوں اور متکبروں کے ہاتھوں یہ ستائے بھی گئے ان کا مزاق بھی اڑایا گیا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کا اعلان اپنے ڈیسیشنز کا انانسمنٹ ان سے کروائے گا یعنی میدان حشر میں تو یوں ہو سکتا ہے کہ جو شہادت ملے ایویڈنس یہ آ رہا ہو کہ بھئی ایک شخص مجرم قرار پا چکا کنڈیم ہو گیا لیکن اللہ کے علم میں کوئی ایسی بات ہو جس کی بیسس پر جس کی بنیاد پر اللہ اس کو بخشنے کا فیصلہ کرے تو اپنے اس فیصلے کے بارے میں اللہ اپنے مقرب بندوں کو اطلاع دے دے گا کسی نبی کو کسی ولی کو اور اس کا اعلان پھر وہ کریں گے سمجھ آئے آپ کو بلکل آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنیز ہوتی ہیں نا سکولز کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہوتا ہے کس کو کیا پرائز ملے گا نمبر تو الوٹ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہم ایک گیسٹ آف آنر بلواتے ہیں کوئی مہمانیں خصوصی بلواتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہم وہ انام دلواتے ہیں ایسے کرتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوا ہم نے اپنے گیسٹ کے آنر میں اضافہ کیا فیصلہ نہیں کیا تھا گیسٹ آف آنر نے فیصلہ تو ہو گیا تھا پہلے صرف اس کی عزت کے طور پہ کہا کہ بھی آپ کے ہاتھ سے ہم دلوانا چاہتے ہیں تو بلکل اس طرح کچھ لوگوں کا بلند مقام ظاہر کرنے کے لیے ان سے یہ اعلان کروایا جائے گا اور فیصلہ ان کا نہیں ہوگا فیصلہ تو اللہ کا ہوگا ان دو اجازتوں کے ساتھ شفاعت کو ماننا شفاعت حقہ ہے صحیح ہے بلکل اور ان دو اجازتوں کو نکال کی اگر شفاعت کو مانا ان کے بغیر شفاعت کا تصور رکھا تو یہ بے عملی اور گمراہی کی بنیاد بن جائے گا بندے کا توقل اللہ کو رازی کرنے کے بجائے بندوں کو رازی کرنے پر ہو جائے گا انسانوں کو خوش کرنے میں کھپ جائیں گے اور اس خودساختہ عقیدے کی بنیاد پر شخصیت پرستی شروع ہو جائے گی اور شرک شروع ہو جائے گا مشرقین مکہ کا سارا مسئلہ ہی یہ تھا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ لات منات عزہ زندگی دیتے ہیں یا کائنات کے خالق ہیں آج ہی کوئی نہیں کہتا کہ خاجہ مہین و دین چشتی یا گنج بخش جو ہیں انہوں نے کائنات بنائی ہے یا انہوں نے ہم کو زندہ کیا ہے یہ کوئی نہیں کہتا کیا کہتے ہیں یہ سب شفاعت کریں گے مشرقین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے آج جو اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ شفاعت ہی کا معاملہ ہے مشرقین کہا کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہ ہا اولئی شفاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں اس لئے ہم ان کے آگے نظر نیازیں اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں نے بھی آپ دیکھیں یہی عقیدہ اپنا لیا کہلاتا ہے یہ عقیدہ غلط شفاعت ہے اور پھر وہ شیر پڑتے ہیں کہ خدا جو پکڑے چھوڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ ایسے ہوگا کوئی ذرا بھی جس میں عقل ہوگی وہ سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اللہ سے زیادہ باخبر اللہ سے زیادہ علم والا کون ہے جو اللہ سے آ کر کہے کہ میں بھی فلان شخص کے بارے میں جانتا ہوں اور میں اللہ آپ سے زیادہ جانتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے دیکھیں دنیا میں سفارش تو اسی طرح ہوتی ہے نا ایک مقدمہ ہو رہا ہے جج نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے جج کے پاس محدود علم ہے جس نے جو علم اس کو دیا جو ثبوت فہنچایا ایویڈنس کی روشنی میں اس نے ایک فیصلہ کر لیا اب ایک اور شخص آ کر جج سے کہتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو آپ کو پتا نہیں تھی تب اللہ کے سامنے کو یہ کہ سکے گا کہ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ باتیں جو آپ کو پتا نہیں تھی کیا فیکٹس کے بارے میں ایویڈنس کے بارے میں کہ اللہ غلطی کر سکتا ہے اللہ کے بارے میں تو آتا ہے ان اللہا لَا كُلِّ شَيْن شَهِيد اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے اللہ تو خود وٹنس ہے موجود ہے تو وہی بات یہاں فرمائے اس کے علم کا تذکرہ کیا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو وہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے یہ اللہ کی شان ہے اس کے پاس کمپریہنسیو نالج ہے اللہ کے پاس انسانوں کے پاس لیمٹیڈ نالج ہے محدود علم اللہ کا علم لا محدود وہ تو ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو کروڑوں سال پہلے ہوئے تھے اور ان کو بھی جانتا ہے جو اب تک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جانتا ہے جو کروڑوں سال بعد ہونے والے ہیں اللہ کی ہر صفت اللہ کی ہر کالٹی کی طرح اللہ کا علم بھی قدیم ہے ذاتی ہے لا محدود ہے انسانوں کے پاس جو خوبی ہے حادث ہے محدود ہے اور عطائی ہے دی گئی ہے جتنا علم کسی کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ذاتی نہیں ہے اپنا نہیں ہے چاہے وہ فرشتے ہوں انبیاء ہوں عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں خالق اور مخلوق کے علم کا کمپیرزن آ گیا یہاں پر اب یہ بات ہماری ڈسکس کرنے کی نہیں کہ اللہ نے اپنی کس مخلوق کو کتنا علم دیا اتنا ہی دیا جتنا اللہ نے چاہا اور اللہ ہی نے دیا بخاری میں روایت آتی ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے انشاءاللہ سورہ کحف میں ہم پڑھیں گے بہت طویل حدیث ہے بخاری میں اس کا ایک حصہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی میں چلے دریاں میں تھے اتنے میں چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں اس نے چونچ ماری خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے مقابلے میں یہی مثال ہے اس چڑیاں نے اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا اتنا ہی ہم تم دونوں نے اللہ کے علم سے لیا تو دریاں میں سے چڑیاں نے کتنا پانی لیا ہوگا تو انسان چڑیا کی چونچ کے پانی سے متاثر ہوگا یا دریاں سے لیکن لوگوں کا کیا طریقہ ہے وہ انسانوں کے علم سے متاثر ہوتے ہیں کہ بس انہی کے دیوانے ہو جاتے ہیں اگر محبت کرنی ہے تو والے ہانا محبت اللہ سے ہونی چاہیے کیا خوبیاں ہیں اس کی اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے کرسی کرراسہ کا مطلب ہوتا ہے پائل اپ ہونا سٹیک کرنا ہی دوسرے کے اوپر کسی چیز کو یہ لفظ متشابہات میں سے ہے اصل حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے اللہ کی کرسی ناؤزو بللہ کوئی تصور میں کرسی نہ لائے کوئی چیئر جس پر کہ انسان بیٹھتے ہیں ہم تو محدود ہیں نا ہم تو لیمیٹڈ ہیں ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اللہ تو ٹائم سپیس ٹائمینشن سے باہر ہے اللہ محدود نہیں ہو سکتا کسی ٹائم سپیس کمپلیکس کے اندر وقت اور جہت سے ماورہ ہے اللہ کی ذات تو یہ نہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ تق پر بیٹھ جاتا ہے ایسے اللہ کہیں بیٹھ گیا ہے ارش کے اوپر یہ سب متشابہات ہیں ہم حقیقت نہیں سمجھ سکتے ان کی کچھ احادیث میں ہمیں اشارے ملتے ہیں ابن کسیر میں ابو ذر غفاری ردر لہو ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرسی کیا اور کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُز ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ساتوں آسمان اور زمین کے مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگوٹھی جیسا ڈال دیا جائے بس یہ بتا دیا گیا کرسی سے مراد کچھ علماء نے علم لیا ہے اللہ کا کچھ نے اللہ کی قدرت اللہ کا اقتدار اس سے مراد لیا ہے اللہ کی حکومت اللہ کے کنٹرول کے مقابلے میں مخلوقات کا اختیار نہ ہونے کے برابر کوئی حیثیت نہیں تو یہ سب پڑھ کے کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی حکمت پر کبھی سوال دراز نہیں کرنا وسیع کرسی یحس سماواتی والارض اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے وَلَا يَعُودُهُ حَقْذُهُمَا اور ان دونوں کی نگہبانی اس کے لئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں اب کوئی یہ نہ سوچے اتنی بڑی کائنات چلانا کتنا مشکل کام ہے تو اللہ کو تو ہیلپرز کی ضرورت ہوگی یہ کب ہوتا ہے جب اللہ کو ہم مخلوقات پر قیاس کرنے لگتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ یاتا ہے نا انگلیش میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اپنی پرچھائی کچھ اپنی صفات کا پرتو انسانوں میں ڈالا ہے پیل ریفلیکشن اللہ نے انسانوں میں ڈالا ہے اپنا انہوں نے کہا جب انسان شرک پر آیا تو کیا کیا مین کریٹیڈ گارڈ ان اس اون امیج انسانوں نے جب اللہ کا خود تصور بنایا خود ساختہ سیلف کریٹیڈ امیج بنایا تو اللہ کے اندر وہ تمام کمزوریاں شامل کر دیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں یہی سے شرک کی ابتداء ہو گئی سوچا کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کو اپنے کوئی نہ کوئی ساتھی مددگار تو چاہیے ہوتے ہیں جو اس کی بادشاہ چلانے میں اس کی مدد کریں تو اللہ کو بھی شاید مدد کی ضرورت ہے ناؤزو باللہ نہیں فرمایا وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْضُهُمَا زمین اور آسمانوں کی حفاظت ان کا تھامنا اللہ کو بالکل نہیں تھکاتا کسی کائنات کے کونے میں ایک ذرے جتنی پلانٹ ارث چھوٹی سے یہ دنیا اور اس پر ایک ذرے جتنا انسان اور اس انسان کے جسم میں اس کا یہ دل اس میں کیا خیالات آتے ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے ہر چیز جانتا ہے ایسی بات نہیں کہ وہ نہ جانے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے ہم کہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں میری کیا حیثیت اس نے آسمان زمین کی کل مخلوقات کو سنبھالا ہوا ہے بڑے بڑے سولر سسٹمز اور گیلیکسیز اور بلیک ہولز سے لے کر میرا دل میرے پھپڑے اس سے لے کر ایک چونٹی اور اس کا پورا نظام اور اس چونٹی سے لے کر ایک سنگل سیل امیبا سب کے سسٹمز سب کا انتظام اللہ کی نگرانی میں ہے وہ تھکتا نہیں اس کی سپرویجن میں کام ہو رہا ہے اس کی مانیٹرنگ میں اور یہ سارے کام اس کو تھکاتے نہیں وہ سارے کام کسی کے حوالے کر کے ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر کے خود کہیں جا کر بیٹ نہیں کیا ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے وہ یا ویکینڈ منانے کہیں نہیں چلا گیا جیسے کہ کچھ مذاہب میں یقیدہ پایا جاتا ہے گوڈ کریٹڈ دی یونیورس ان سکس ڈیز انی ریسٹڈ ان دی سیونتھ ڈی چھے دن میں اللہ نے کائنات بنائی ساتھ میں دن آرام کیا سور قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا زمینوں اور آسمانوں کو چھے دن میں وما مسنا من لغوب اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اللہ نہیں تھکتا فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَدِيم الْعَلِي بہت عالی اللہ کی شان اس کی عظمت الْعَلِي تو پھر مخلوق کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اپنے رب سے لِقَلِمَتِ اللَّهِ الْعُلِيَا کہ وہ کوشش کرے اللہ کی بات کو بلند کرنے کی اللہ کے کلمے کو بلند کرے الْعظیم ہے وہ جو اپنی عظمت چاہتا ہے وہ الْعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹائچ کر لے اللہ کی عظمت کے آگے خود کو چھکا دے اللہ بہت عالی بہت شان والا بہت عظمت والا ہے اب جو شعور کے ساتھ آیت الْقُرْسِی پڑھے اس کا دل اللہ کی عظمت سے کیسے ہو سکتا ہے کہ مروب نہ ہو امپریس نہ ہو کسی انسان سے پھر آپ امپریس نہیں ہوتے کسی کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہوتے کسی اسے امیدیں نہیں رکھتے اپنے اندر آجزی آتی ہے اور اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اپنے سارے معاملات سارے کاموں کے حل کے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے پھر ساری امیدیں رب سے سب توقعات وہی پوری کرے گا توقعات سے بڑھ کر وہی دے گا جو مضمون یہاں ہم نے پڑھا آیت الْقُرْسِی میں یہی مضمون آخری پارے میں سورہ اخلاص میں چار آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے یہی تصور ہے جو کہ وہاں دیا گیا آیت نمبر دو سو چپن ٹو فیفٹی سکس لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَقْفُرْ بِالْطَاغُوتِي وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارہ اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے حدیث میں آتا ہے اَوْثَقُ الْوُثْقَى الْكَلِمَةُ التَّقْوَى کہ سب سے مضبوط کنڈا دراصل کیا ہے الْكَلِمَةُ التَّقْوَى تقوی کی بات چند الفاظ کا ذکر ہے ایک تو غئی کا ذکر کیا گیا قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَي غَي غَوَا اَغْوَا گُمْرَاهِ کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا یا وہ جہالت وہ اگنورنس جو غلط عقیدے کی وجہ سے پیدا ہو غلط ڈاغما کی وجہ سے جو اگنورنس آتی ہے انسان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اغوَا غَي اس لیے کہ انسان صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جو معلومات مجھ کو ملی ہے وہ معلومات غلط ہے اور پھر بھی وہ اس کے اوپر عمل کرے وہ اور چیز ہے الگئی کیا ہے کہ غلط معلومات اس تک پہنچی رونگ انفرمیشن پہنچی لیکن اس کو نہیں پتا کہ میرے پاس غلط معلومات پہنچی ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ غلط ہے ایرونس ہے تو جب ایرونس انفرمیشن پر عمل کیا جائے گا تو ایرر ہی ہوگا نا غلطی ہی ہوگی یہ ہے دراصل الگئی فرمایا کہ فوز و فلاح تو بالکل واضح ہے اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ حق کو تلاش کرے تو کوئی شک نہیں کہ اس کو حق مل جائے گا اب انسانوں کے پاس فری چوئیس ہے کہ وہ چاہیں اس ہدایت کو قبول کر لیں اور چاہیں تو نہ قبول کریں لا اقراح فی الدین کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہر اقل والے کے لیے یہ تعلیمات قابل قبول ہونی چاہیے جو اللہ نے دی ہیں اس لیے کہ انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں اور دین بھی اللہ نے بنایا ہے انسان کی فطرت بھی اللہ نے بنائی ہے اور شریعت بھی اللہ نے بنائی ہے فطرت کے مطابق شریعت بنائی ہے ٹیلر میڈ ہے اسلام دین فطرت ہے انسان کی فطرت میں اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کوئی مخالفت نہیں ہے تو یہاں پر اپنی چوئے سے دین کو قبول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام کو ضرور قبول کریں اس میں صرف ایک ایکسپشن ایک استثنہ تھا وہ ابھی خالی آپ سن لیجئے ہو سکتا ہے آپ کو پوری طرح سمجھ میں نہ آئے سورہ توبہ پہ ہم جب پہنچیں گے مزید تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس وقت استثنہ سمجھ لیجئے ایکسپشن جو یہاں پہ ہے نا لا اکراحہ فددین دین میں کوئی زبردستی نہیں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ دین کو ضرور قبول کرے اس قانون کا صرف ایک استثنہ ہے اور وہ ہیں مشرقین عرب عرب کے مشرق کونسے مشرق؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر خود پیغام پہنچایا تھا اور جس قوم پر خود رسول کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جائے یعنی ان کو قائل کر دیا جائے اب اس قوم کے پاس چوائس نہیں ہوتی اس قوم کو دعوت کو قبول کرنا ہی کرنا ہوتا ہے جیسے کہ قوم آتھ تھی یا قوم سمود تھی ان کے پاس رسول آئے اب ان کے پاس ہی چوائس نہیں تھی کہ وہ مانے یا نہ مانے دین ان کو تو ماننا ہی ماننا تھا جنہوں نے مانا وہ بچائے گئے جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ کر دیئے گئے اور یہ قائدہ قانون ہوتا ہے خود رسول کے وجود کے ساتھ جب تک رسول خود موجود ہوں as long as the prophet himself is with them personally, physically تو جن لوگوں کو personally, physically ذاتی طور پر رسول نے پیغام دے دیا ان پر لازم ہوتا ہے کہ ان کو قبول کرنا ہے دین ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی اور جو قبول نہیں کرتے وہ پھر تباہ کر دیے جاتے ہیں اسلام کو قبول کرنا صرف مشرقینِ عرب کے لیے compulsory تھا ان کے لیے obligatory تھا optional نہیں تھا ان کو چار مہینے کی محلت دے دی گئی تھی اور پھر ان کے خلاف اعلانِ جنگ تھا اب یہ اور بات ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی سب نے اسلام قبول کر لیا چند لوگ جو اس بات پر راضی نہ تھے کہ وہ اپنا مشرقانہ دین چھوڑ کر توحید کے دین کو قبول کریں ان کو اجازت تھی کہ چاہیں تو عرب چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ کچھ چلے بھی گئے وہ ایک ٹائم باؤنڈ ماملہ تھا وقتی تھا لیکن اب جو ہمیشہ کا رول آ رہا ہے وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا جب سے لے کر اور اب تک کسی کو جبری مسلمان بنانے کی اجازت نہیں بائی فورس کنورجن نہیں ہو سکتی اس بات کی پوری اجازت ہے کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے انفرادی طور پر انڈیویجولی یا قومی اعتبار سے لوگ کفر پر شرق پر قائم رہیں این ممکن ہے اسلامی حکومت ہو اور اس میں جس کا جی چاہے وہ پتھر کو پوجے جس کا جی چاہے گائے کو پوجے جس کا دل چاہے آگ کو پوجے لا اقراحہ فی الدین ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم گائے کی پوجا چھوڑو یا تم آگ کی پوجا چھوڑو اپنے اپنے عقیدے پر وہ عمل کرتے رہیں گے بلکہ ان کے حقوق کی ان کی عبادت گاہوں کی ان کی جان ان کے مال کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے اسلام ان کا تحفظ کرے گا اسی لئے جزیہ لیا جاتا ہے ٹیکس لیا جاتا ہے نون مسلم سے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے اب جہاں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ دھکڑ کر مسلمان بنایا جائے وہاں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد جو مرضی چاہے کرتا پھرے بات سمجھ میں آئی آپ کو بائی فورس تو مسلمان نہیں کیا جائے گا لیکن جو مسلمان ہو گیا اب اس پر تو جبر ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا پھرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں حدود کا اور تازیرات کا پورا قانون موجود ہے جس طرح ہر ملک میں مختلف جرائن کی سزا ہوتی ہے اور جو کہ اس ملک کے رہنے والے شہریوں پر ہی لاغو ہوتی ہے انہی پر اپلائے ہوتی ہے یہ سزا دوسرے ملکوں کے شہریوں کے لئے تو نہیں ہوتی اگر کوئی شخص ایک ملک میں رہ رہا ہے تو اس ملک کے قوانین کے حساب سے اس کو عمل کرنا ہوگا اس کو تو فورس کیا جائے گا جبر کیا جائے گا نا اس کے اوپر کہ تم کو یہ قانون ماننا ہے آزادی کا مطلب یہ تو کہیں نہیں کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا پھرے چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے یا قتل کرے یا وہ ٹریفک کے قوانین توڑے اور کچھ بھی نہ کہا جائے اس کو کہیں ایسا ہوا ایسا تو کہیں نہیں ہوتا تو اسی ملک کی طرح اسلام کو سمجھی دارالسلام ایسا ہی ہے جو ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں آ گیا اس کو تو پابندی کرنی ہوگی احکامات کی تو یہ آیت نون مسلمز کے لئے ہے مسلمز کے لئے نہیں ہے جو مسلمان ہیں ان کو تو پابند کیا جائے گا مجبور کیا جائے گا کہ نماز پڑھیں حرام سے بچیں شراب نہ پیئیں اور جو یہ پابندی قبول نہ کرے اس کو سزا دی جائے گی دنیا کی حکومتیں اپنا قانون زبردستی نافذ کرواتی ہیں بائی فورس اگر بائی فورس نافذ نہ کروانا ہو تو پولیس کی عدالت کی ضرورت نہ رہے کوئی دنیا کا ملک پولیس اور عدالت کے بغیر نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی چوئس پر آپ چھوڑ نہیں سکتے قانون کو لوگ ماننا نہیں چاہتے عام طور پر ان سے منوانا ہی پڑتا ہے زبردستی ورنہ چوئس پر چھوڑ دیں تو ہر ملک میں کیاوس مجھ جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس بات کو بڑا ایڈمائر کرتا ہے کہ وہاں وہ لوگ لوگ کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں کیسے زبردستی دیکھیں وہاں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں بہت اچھی طرح وہاں پہ قانون نافذ ہوا وہ ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی پڑے لکھے لوگ اس بات کو نہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے قوانین کو نافذ کروایا جائے اللہ کے لاؤس کو امپلیمنٹ کروایا جائے اس پر بگڑنے لگتے ہیں اور اس آیت کو پھر کوٹ کرتے ہیں کہ لا اقراحہ فی الدین کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی جبر نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دین ذاتی ماملہ ہے ریلیجن is a personal matter جس کا جی چاہے نماز پڑے جس کا جی چاہے نماز نہ پڑے جس کا جی چاہے ہجاب کرے جس کا جی چاہے ہجاب نہ کرے قرآن میں تو جی لکھا ہے نا لا اقراحہ فی الدین یہ out of context کوٹ کرنا ہے یہ جو آیت ہے یہ قبول اسلام کے بارے میں ہے اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا دین اسلام کے اندر آنے کے بعد کی نہیں ہے یہ آیت اس کو تو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کرے جیسے دیکھیں کوئی شخص فوج میں شامل نہیں تو جو فوج کے discipline ہے وہ اس پر apply نہیں ہوتا مجھ اور آپ کو تو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ہم جو شامل ہو گیا آکر اس کو تو نظم کی پابندی کرنی ہوگی